اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گی تو دوستو جس طرح آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ہم نے انیلیٹکل ریزنگ پیشن کا ایک سیریز سٹارٹ کیا ہے اور اس سیریز میں ابھی تک ہم تیرہ ویڈیوز کر چکی ہیں اور یہ اس سیریز کا چودوہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک پیشن کو اچھی طرح سی جو ہے سال کری تاکہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہیو کلیئر ہو جائے تو چلو کوششن کی طرف جاتے ہیں اور اس کو سال کرتے ہیں کوششن کوچھ اس طرح ہے کہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف ہائیر سٹیڈی پلین ٹو شو فائیو ایڈوکیشنل فیلم اے بی سی ڈی اینڈ ای ٹو ای گروف آف سٹوڈنٹ ایک آرین ٹو فالوینگ کنڈیشنز یہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف ہائیر سٹیڈی یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ پانچ ایڈوکیشنل فیلم کو شو کری اپنی سٹوڈنٹ کے لیے لیکن یہ نیچے کچھ کنڈیشن دی گئی ہے ان کنڈیشن کو دیکھتی ہو یہ جو پانچ فیلم ہیں ان کو شو کریں گے ٹھیک ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے ان تین کنڈیشن کو فالو کریں گی تو ان تین کنڈیشن کو فالو کرتی ہو یہ جو پانچ فیلم ہیں ان کو جو سٹوڈن ہے ان کیلئے شو کریں گی اب کنڈیشنز کیا ہے جو سف سے پہلا جو کنڈیشن یہ ہے کہ A must be show earlier than see یہ جو A جو فلم ہے یہ سی سی پہلے شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس سر دیت دیاؤں گی A جو فلم ہے یہ پہلے شو ہونا چاہیے کسی سی تھی ٹھیک ہے B must be shown earlier than B یہ جو B پلم ہے یہ D سے پہلے شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ای جو فلم ہے یہ کونسے نمبر پر شو ہوگا یہ فت نمبر پر شو ہوگا ٹھیک ہے تو اسے طرح تین کنڈیشن ہے ہمارے ساتھ تو ان تین کنڈیشن کو دیکھتے ہوئی نیچی جو کسٹن ہے ہم ان کو سال کریں گی تو چلو کسٹن کے طرف جاتے ہیں جو سب سے پہلا نمبر جو کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ how many combinations of playing the films are possible ٹھیک ہے اگر ان تین کنڈیشن کو فالو کرتی ہوئی ہم کتنی کنڈیشن جو ہے بنا سکتے ہیں تاکہ جو فلم ہے ہم ان کو فلی کرے سٹوڈن کینی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کنڈیشن بنتی ہے ہم ان روڈز کو فالو کرتی ہوئی کنڈیشن بنائیں گی ٹھیک ہے تو چلو کنڈیشن بناتے ہیں کہ کتنی combination total بنتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو جو سب سے پہلا والا جو کنڈیشن تھا وہ یہ تھا کہ اے جو فلم ہے یہ سی سی پہلی پلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ اے بی اے ساری اے سی اب دیکھو اے جو فلم ہے یہ سی سی پہلی پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے شو ہو رہا ہے جو سکنڈ نمبر کنڈیشن یہ تھا کہ جو بی ہے یہ ڈی سے پہلی شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں اور جو فت نمبر پہ کون ہوگا اے ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک آڈن ٹو تل کنڈیشن تو یہ فس کمبینیشن ہے بلکہ اسی طرح جو ہے ہم فلم کو پلے کر سکتے ہیں فس نمبر پہ اے سکنڈ پہ سی تل پہ بی فور پہ ڈی اور فت پہ اے ٹھیک ہے اب دیکھو سکنڈ نمبر جو پاسیبل کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ اے کو میں یہاں پہ رکھو پھر اس کی ساتھ میں بی لکھو پھر میں سی لکھو پھر میں ڈی لکھو اور ٹی لکھو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ بھی تینوں کنڈیشن کو سٹسپائی کر رہا ہے اب دیکھو اے جو بندہ ہے یہ سی سے پہلے فلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے بی جو بندہ ہے ساری بی جو فلم ہے یہ ڈی سے پہلے فلے ہو رہا ہے اور ای جو ہے یہ فت نمبر پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بھی ہم فلم کو لے کر سکتے ہیں فلم کو شو کر سکتے ہیں سٹسپائی کے لئے سکنڈ نمبر جو کمبینیشن تھا یہ والا کمبینیشن ٹھیک ہے اب اور دیکھتے ہیں کہ مزید کی کتنی کمبینیشن بنتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اسی طرح بھی ہم لکھ سکتے ہے کہ اے کو فس نمبر پہ رکھو بی کو سکنڈ نمبر پہ رکھو پھر جوهے سی رکھو پھر اے رکھو ٹھیک ہے یہ تل کمبینیشن ہو گیا اب دیکھو یہاں پہ بھی تینوں کنڈیشن سٹسپائی ہو رہا ہے اے جو ہے سی سے پہلے فلے ہو رہا ہے اور اسی طرح بی جو ہے یہ ڈی سے پہلے پلے ہو رہا ہے اور ای جو ہے فیف نمبر رکھنے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں مزید کی کتنی جو ہے کمبینیشن پاسیول ہے اب دیکھو ہم اس طرح کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں کہ بی کو فس نمبر پھر اے کو ہم رکھتے ہیں پھر سی کو رکھتے ہیں پھر ڈی کو رکھتے ہیں اور پھر ای کو رکھتے ہیں اب دیکھو یہاں پی بھی تینوں جو کنڈیشن ہے وہ سیٹسپائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اے سی سے پہلے پلے ہو رہا ہے بی ڈی سے پہلے پلے ہو رہا ہے اور ای جو ہے یہ فکر نمبر میں پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب مزید دیکھتے ہیں کہ کون سی جو ہے کمبینیشن پاسیبل ہے تو ہم اس طرح بھی کمبینیشن بناتے ہیں بی اے ڈی اور سی ٹھیک ہے ناس میں ہم کیا لکھیں گے ای لکھیں گے تو اس طرح یہ تینوں کنڈیشن کو سیٹسپائی کر رہا ہے فالو کر رہا ہے اے سی سے پہلے پلے ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے بی ڈی سے پہلے شو ہو رہا ہے اور اسی طرح جو ای ہے یہ فکر نمبر پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی تینے کنڈیشن کو سیٹسپائی کر رہا ہے تو یہ جو ہے فکر نمبر ہو گیا یہ فکر نمبر کمبینیشن ہو گیا اب ایک اور مزید کمبینیشن بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھو میں یہاں پہ میں نے بی لکھا پھر میں نے یہاں پہ ڈی لکھا پھر میں نے ای لکھا پھر میں نے سی لکھا اور لاس میں میں نے ای لکھا اب دیکھو اے جو ہے سی سی پہلے پلے ہو رہا ہے بی جو ہے ڈی سی پہلے پلے ہو رہا ہے اور ای جو ہے فیپ نمبر پہ پلے ہو رہا ہے تو لہٰذا تین کنڈیشن کو یہ فعل کر رہا ہے تو یہ اس طرح کمبینیشن بھی ہمارے پاس پوسیبل ہے ایکسیپٹیبل ہے تو total کتنی کمپنیشن باندھ رہے ہیں total چھے کمپنیشن باندھ رہے ہیں ٹھیکٹے تو اب دیکھتے ہیں کہ six جو ہے کونسی نمبر اپشن میں ہیں جو سی نمبر اپشن ہے یہ ہمارے ساتھ correct on ہے total کتنی کمپنیشن فوسیبل ہے جو acceptable کمپنیشن ہے ٹھیکٹے وہ چھے کمپنیشن ہے آتے ہیں سیکنڈ نمبر قیشن پی جو سیکنڈ نمبر قیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ and can see is show earlier اگر سی کو ہم بی سی پہلی کیا کرے پلے کریں تو پھر دی جو ہے کونسی پلے پہ آئے گا ٹھیک ہے کونسی نمبر پہ پھر دی پلے ہوگا تو اچھلو دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز جو کمبینیشن ہم نے بنائی ہے وہاں پہ ہم بی جو ہے ساری جو سی ہے وہ بی سی پہلی پلے کریں تو پھر اب دیکھو جو فرس نمبر جو کمبینیشن ہے اس میں سی جو ہے بی سی پہلی پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے سکنڈ نمبر جو کمبینیشن ہے اس میں سی بی کے بعد پلے ہو رہا ہے اسے طرح تر نمبر کے کمبینیشن میں بی سی بی کے بعد پلے ہو رہا ہے اور فورت میں بی بی کے بعد پلے ہو رہا ہے فیف میں بی بی کے بعد پلے ہو رہا ہے سی اس طرح سکنڈ نمبر جو کمبینیشن ہے اس میں بی سی جو ہے بی کے بعد پلے ہو رہا ہے تو واحد جو کمبینشن ہے جس میں سی بی سے پہلے پلے ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کمبینشن نمبر ون ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر سی کو ہم بی سے پہلے پلے کریں تو پھر ڈی ضروری ہے کہ ڈی کو ہم فورت نمبر بھی پلے کریں گی ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈی جو سوری جو فورت جو فورت نمبر جو جس اپشن میں ہوگا تو وہی ہمارا انسر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو ڈی نمبر ہے اس میں فورت ہے تو لہٰذا یہ ہمارے ساتھ کوریکٹ اپشن ہے کیونکی پھر ڈی کو کون سے نمبر پر پلے ہونا چاہیی فورت نمبر پر پلے ہونا چاہیی ٹھیک ہے تو آتی ہیں تن نمبر قویسٹن کے طرف جو تن نمبر قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایف سی ایس تو بی شون ایٹ فورت پوزیشن دین بی کین ڈی پلیسٹ اگر سی کو جو ہے ہم فورت پوزیشن پر پلے کریں تو پھر بی جو ہے کتنی کمبینیشن ہے جس میں بی جو ہے پھر کتنی سوری اگر سی کو جو ہے ہم فورت پوزیشن پہ پلے کری تو پھر جو ہے بی کون کون سی پوزیشن پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلو دیکھتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں جو کمبینیشن ہم نہیں بنائے ہیں دیکھو جو فرس نمبر جو کمبینیشن ہے جو فرس نمبر جو کمبینیشن ہے اس میں سی جو ہے فرس نمبر سکن نمبر پہ پلے ہو رہا ہے لہٰذا یہ تو ہم اس کو اسکیپ کریں گی جو سکن نمبر جو کمبینیشن ہے اس میں سی جو ہے تن نمبر پہ پلے ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اسکیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ question میں ہم سے پوچھا گیا ہے اگر سی جو ہے فورت پوزیشن پہ پلے ہو رہا ہو تو پھر بی کون سی پوزیشن پہ پلے ہو گا تو اب دیکھو جو تن نمبر جو question ہے اس میں سی جو ہے فورت نمبر پہ پلے ہو رہا ہے اور اس میں جو بی ہے وہ 2nd number پہ play ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر c جو ہے 4th number پہ play ہو رہا ہو تو پھر b 2nd number پہ play ہو سکتا ہے اسی طرح اگر 4th جو combination ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر c جو ہے 3rd number پہ play ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی skip کرتے ہیں اور جو 5th number ہے یہاں پہ c 4th number پہ play ہو رہا ہے اور یہاں پھر بھی کونسے نمبر پہ پلے ہو رہا ہے پس نمبر پہ پلے ہو رہا ہے تو لہٰذا اگر ان کیس اگر سی فورت نمبر پہ پلے ہو رہا ہو تو پھر بھی پس نمبر پہ بھی پلے ہو سکتا ہے اسی طرح آتی ہے جو لاس نمبر جو سک نمبر جو کمبینیشن ہے یہاں پھر بھی سی جو ہے یہ فورت نمبر پہ پلے ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی فورت نمبر پہ پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر سی جو ہے فورت نمبر پہ پلے ہو رہا ہو تو پھر دو ہی فاسیبیلٹی ہے یا تو بی فس نمبر پہ ہوگا یا بی سکن نمبر پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب آتی ہے اپشنز کے طرف کے اپشنز میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو جو فس نمبر جو اپشن ہے ون ان تری دیکھو بی تو ون پہ پلے ہو سکتا ہے ان کیس اگر سی فورت پوزشن پہ ہو لیکن ترل نمبر جو پوزشن ہے اس پر پلے نہیں ہو سکتا اس طرح جو ہے بی یہاں پر بی تری ہے تو یہاں بھی یہ والا بھی ہمارا صحیح اپشن نہیں ہے جو سی نمبر جو اپشن ہے ون ان ٹو تو یہ ہمارے ساتھ کوریکٹ اپشن ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر سی جو ہے فورت نمبر پہ پلے ہو رہا تو پھر بی جو ہے دو پاسیبیلٹی ہے یا تو بی فرس نمبر پہ ہوگا یا بی جو ہے سکنڈ نمبر پہ ہوگا پلے ہوگا ٹھیک ہے اس طرح جو فورت نمبر جو آہ پوزشن ہے اس کے طرف آتے ہیں فورت نمبر پوزشن پوچھ اس طرح ہے کی پاسیبیلٹی آف پلیسنگ بی اٹ ویریس پلیسز کتنی پاسیبیلٹی ہے کی بی کو ہم کتنی پوزشن پہ رکھ سکتے ہیں تو اب جو ہم نے کمبینیشن بنائے ہیں جی کمبینیشن بنائے ہیں تو اس کے طرف آتے ہیں اور دیکھتی ہے کی بی کہاں کہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے فورت پوزشن پہ تو آ سکتا ہے سکنڈ پوزشن پہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اب جو یہاں پہ دیکھو فورت پوزشن پہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی فورت پوزشن پہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی فورت پوزشن پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سکنڈ پوزشن پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی سکنڈ پوزشن پہ آ رہا ہے تو تین possibility ہے بی first position پہ بھی آسکتا ہے second پہ بھی آسکتا ہے اور third پہ بھی آسکتا ہے تو لہٰذا یہ جو بی نمبر جو option ہے یہ ہمارے ساتھ correct one ہے کیونکہ بی کے لئے تین possibility ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں fifth number question پہ جو fifth number question ہے وہ کچھ اس طرح ہے if the film a and e is shown is for effort from each other is possible which of the following must be true ٹھیک ہے یہاں پہ ایک mistake ہے mistake a ہے یہ a نہیں ہے یہ d ہے اگر d اور e کو ہم ایک دوسری سی دور رکھی جہاں تک possible ہو وہاں تک ہم اس کو دور رکھی d اور e کو تو پھر نیچے جو option دی گئی ہے ان میں سے کونسا جو option ہے وہ true ہوگا ٹھیک ہے تو اب دیکھتی ہے کہ کونسی combination میں جو ہے d اور e سب سے زیادہ دور ہے ٹھیک ہے جو first number جو combination ہے اس میں d اور e تو بالکل ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم skip کرتے ہیں پہلحال کے لئے جو second number combination ہے اس میں d اور e بالکل ایک ساتھ ہے کس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو third number combination ہے اس میں ڈ اور e کی ضرمین صرف ایک بندہ ہے ایک کو ساری ڈ اور e کی ضرمین صرف ایک فلم ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جو fourth number جو combination ہے اس میں ڈ اور e کی ضرمین کوئی فلم نہیں ہے اس طرح جو fifth number جو combination ہے اس میں ڈ اور c کی ضرمین ایک ہی فلم ہے جو six number جو آپ دیکھ سکتے ہو six number جو combination ہے اس میں ڈ اور e کی ضرمین دو بن دو فلم ہے ٹھیک ہے a اور c ٹھیک ہے تو یہ سب سے ملہب ہمارا جو required جو combination ہے وہ یہ والا جو six number جو combination ہے یہ والا ہے کیونکہ اس میں ڈ اور e سب سے زیادہ دور ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں options کی طرف option میں کیا پوچھا گیا ہے a should be shown on second اب دیکھتے ہیں جو six number combination ہے اس میں a کونسی number ہے تل نمبر پہ ہے تو لہٰذا یہ بھی ہمارا یہ ہمارا required option نہیں ہو سکتا صحیح option نہیں ہے ٹھیک ہے جو second number option ہے b number c should be shown on third جو c جو فلم ہے پھر یہ تل نمبر پہ ہوگا اب دیکھو تل نمبر پہ کون ہے a ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے یہ بھی wrong ہے ٹھیک ہے جو d number جو c number جو option ہے d should be shown on second d جو ہے second number پہ ہوگا تو بلکل یہاں پہ دیکھو d جو ہے second number پہ ہے تو لہٰذا یہ والا جو option ہے جو option number c ہے یہ ہمارے ساتھ صحیح option ہے ٹھیک ہے true option ہے یا true statement ہے b should be جو d number جو option ہے b should be shown on fourth fourth number پہ پھر کون ہوگا b ہوگا لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ b جو ہے یہ first number پہ ہے تو لہٰذا یہ والا option b ہمارے ساتھ wrong ہے تو جو صحیح option ہے جو صحیح option ہے وہ کونسا ہے وہ c number ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر کوئی پھر بھی کوئی questions ہو کوئی suggestion دینا ہو تو آپ لوگ نیچے comment میں بتا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر کوئی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ لوگ نیچے comment میں پہنچ سکتے ہو تو پہلحال کیلئے اتنا ہی کافی ہے میں نیکس ویڈیو میں دوبائے منیں گے انشاءاللہ پھر حال کیلئے اجازت دیجی اللہ حافظ دینکس فار واتنگ